مکہت المقرمہ کی تتعلیم اور مکہت المقرمہ میں اپنے اصحاب کو اور دشمنان اسلام کو دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر انہی ہی سیز کی لگی کہ طائب کے لوگ ذرا نرمجن ہیں مہمان نواز ہیں ان لوگوں وہاں کے جو سردار ہیں وہ سرداری کی صفات سے مختصف ہیں ان کے پاس جا کر اللہ کی دعوت دی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سے ایک چیز کی تلاش دورنگ دیشی ایسی اس چیز کی تیاری میں بیعت نکلتے ہیں کہ مکہ وہاں اگر نہیں مانتے تو میں کوئی ایسا شہر قیم کروں میں کوئی ایسی سلطنت قیم کروں جس میں مسلمان سکونت کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ ہندہ کو یاد کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دسنے سال کے آخر میں تائف کے سبر پر نکلتے ہیں تائف مکہ تل مکرمہ سے ساٹھ کلومیٹر دور واقع ہے اور ساٹھ کلومیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتر جاتے ہیں اور پیتر ہی واپس آتے ہیں اور اس وقت کے سنگلاف اور اس وقت کے راستے اور اس وقت کی مشکلات راستے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیر منہاریسہ جو غلام میں وہ کیساس ہوتے ہیں دس دن کے قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تائف کے مقام پر ہوتا ہے وہاں کے جو بڑے سردار حبتی علیہ مسرود اور حدید نامی بڑے سردار ہیں بلو سبیق السبیق ساقفی جو قبیلی ہیں ان کی لڑی بیشے ہیں ان سے جا کر بات کرتی ہیں ہر ایک سے علیہ دلہ دلہ بات کی لیکن ہر ایک نے اتنا زیادہ سنگین اور اتنا زیادہ زہریلہ جواب دیا کہ بہت ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک پہنچی ایک نے تو ایک تجزیہ انزام میں کہہ دیا اللہ پاپ کو آپ کے علاوہ کوئی اور حصول بنانے کے لیے نہیں ملا ایک نے کہا کہ میں آپ کی بات سننے پر تیاد نہیں ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے پر تیاد نہیں آپ جوٹھیں تو آپ کا جور ہمارے اوپر آئے گا سچے تو آپ کو جوٹھانا جو درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دس دن کے قیام میں جائے میں اور سردار سے بھی ملاقات میں کرتے رہے ان کو بھی بات کرتے رہے مجموعی طور پر ہر ایک کا جواب یہی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں